سب سے پہلے تو سر میں بات کروں گی جو ریزولوشن آئی ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ہم یہ ریزولوشن کل لانا چاہ رہے تھے اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پر پوری قوم متفق ہے اور متفق ہونا چاہیے کل ایک افسوسناک خبر کی وجہ سے یہ ریزولوشن نہیں آ سکی اسی لیے آج یہ ریزولوشن پیش ہوئی ہے کچھ افسوس بھی ہوا ہم میں اس ایوان میں یہ ریزولوشن متفقہ ہونی چاہیے تھی لیکن مجھے بہت افسوس ہے کہ ایک رکن نے اس کو اپوس کیا یہ ان کی رائے ہے جمہوری حق ہے لیکن آج اگر وہ یہ نہ ایکسسائز کرتے تو اچھا ہوتا اچھا میسج جاتا بہت ہی افسوس کی بات ہے پھر آگے بھی انہوں نے چند ایسی باتیں کی جن پر اطراز مجھے ہے لیکن میں صرف وہ باتیں دوراؤں گی جو آن ریکرڈ ہیں یو این کے اندر 1948 میں ایک ریزولوشن نمبر 47 موو ہوئی ہے اس ریزولوشن کا مطن بڑا واضح ہے یہاں پر آج سٹیٹنگ دی آبویس نہیں ہوا ہے یہ ریزولوشن کا مطن 1948 سے پڑا ہوا ہے کہ وہاں پر ایک پلیبسائٹ ہو اور کشمیری جو مقبوضہ کشمیر میں مقیم عوام ہے جو بھارت کے ظلم اور جبر کا شکار ہے جن کے ساتھ زیادتیوں کا امبار اور پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں جن پر ان سے پوچھا جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں انہوں نے یقیناً ابھی تک انہیں یہ رائٹ نہیں ملا ہے اور اب کشمیر جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کے اندر مسئلہ کشمیریوں کا نہیں انسانوں کا ہے وہاں یومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے جس طریقے سے وہاں لوگوں کے حقوق کو روندہ جا رہا ہے جس طریقے سے وہاں لوگوں کی آوازوں کو کچلا جا رہا ہے وہ ایک بہت میں سمجھتی ہوں ایک ایسی دردناک مثال ہے جس کے اوپر ہمیں بحیثیت پاکستانی نہیں ہمیں بحیثیت انسان بات کرنے کی ضرورت ہے اور بالکل میں اس بات سے گری کرتی ہوں کہ اگر کشمیریوں کو آج حق دیا جائے تو وہ انشاءاللہ پاکستان کا انتخاب کریں گے اور ہم اسی لئے کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان وہ پاکستان کی شہرگ ہے اور رہے گی یہاں بیٹھ کر جس طرح کے لیکچر ہمیں سنائے جاتے ہیں خدارہ انڈرمائن نہ کریں آپ اس پارلمنٹ کو انڈرمائن نہ کریں اس پارلمنٹ کی حیثیت کو اس کی وقت کو اور میں یہ شہر ضرور پڑھوں گی ایسے چند نادان لوگوں کے لیے کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کے تو کیا ہے ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کے تو کیا ہے تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے رگوں میں دوڑتے پھر نہیں کہ ہم نہیں قائل جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے تو آپ ہمارا ہم بہت اترام کرتے عمروں کا بھی اترام کرتے لوگوں کا تجربے کا بھی کرتے لیکن جب تجربہ ہمیں غلط سمت میں لے جائے تو پھر ہم اس تجربے کو کوئی چیلنج بھی کرنے کا حق رکھتے اور ہم کریں گے یہاں بیٹھ کر کوئی اپنے تجربے اور عمر کے عمر کو لے کر ہسٹری کو جو ہے وہ ڈسٹورٹ نہیں کر سکتا تاریخ کو مسک نہیں کر سکتا اور تاریخ یہی ہے کہ معصوم کشمیری آج بھی اپنے حق کے لیے پریشان ہیں تڑپ رہے ہیں اور بھارت مستقل ان کے رائٹس کو پامال کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر ہونے والی زیادتی کی ہم سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک انہیں ان کے حقوق نہیں دیے جاتے سر یہاں پر اور بھی باتیں ہوئیں جو کہ نہیں ہونی چاہیئے تھی لیکن بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ملک کے اندر نفرت کو فروغ دینے کے کلچر کو پروان چڑھانے والے کو بار بار یہاں پر لائے جاتا ہے جو اس ایوان کا حصہ ہی نہیں ہے اس کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے جو اس ملک میں فتنہ پھیلا رہا ہے اس کو بار بار اس ایوان میں لائے جاتا ہے ازگار پر بات ہو آپ کا رونہ دھونہ بند ہو ہوتا کہ ہم پاکستان کے مسائل پر بات کر سکیں آج جو بل آیا ہے میں اس پر بھی بات کروں گی آج کا بل سر یہ بل کسی کوٹ کے خلاف نہیں ہے یہ بل تو اس ملک سے اس پارلیمنٹ سے لوٹا کرسی کو ختم کرنے کے حوالے سے ہے یہ جو پارٹی پارٹی کھیلنے کا سسٹم ہے اس کو بند کرنے کے حوالے سے ہے کبھی یہ پارٹی کبھی وہ پارٹی کبھی یہ پارٹی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کرنے کا بندوبست ہو چکا ہے تو یہ بل اس حوالے سے ہے اگر اس بل کو انگریزی کا مطن کسی کو انگریزی کا مقصر یا ترجمے lost in translation بھی بہت ہوتا ہے تو اگر کوئی ترجمے میں گم ہو چکا ہے تو اردو بھی پڑھ لیں اور انگریزی بھی پڑھ لیں اس بل کے اندر پارٹی لائلٹی کو انشور کیا جا رہا ہے پارٹی لائلٹی کو انشور کرنا کہاں غلط ہے یہ کس معاشرے میں غلط ہے یہ کس پارلیمنٹ میں غلط ہے یہ تاثر دینا کہ یہ عدالتی آرڈر کے کہ کوئی کوئی confrontation ہے it is absolutely wrong no court has the right to make laws it is only the parliament's prerogative to make laws to do legislation no no court can rewrite the constitution no court can write a new law for us the parliament will do that and the court accepts it تو یہاں پہ نہ آپ court کی نمائندگی کریں اور پہلے تو آپ ایک اور ادارے کے بھی بہت بڑے نمائندے تھے اس کی بھی آپ نے اب توبہ کر لی ہے شاید آپ نے توبہ کر لی ہے شاید لیکن آپ اس کے بھی spokespersons سے ہمیں پتا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ press conference وہ press conference بعد میں کرتے تھے آپ ان سے پہلے کرتے تھے اور آپ تو نیب کے بھی بہت بڑے spokespersons رہے ہیں نیب کے بھی لوگ بعد میں آتے تھے نیب کے بہات پہ آپ لوگ پہلے بات کرتے تھے تو ہمیں نہ بتائیں کہ ہم اس ماضی سے واقف ہیں بات یہاں پہ عمروں کی بھی ہوئی ہے سر اب عمروں کی بات پہ تھوڑا آجائے سر یہ بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ this was a very this was quite inappropriate ہم نے تو ہم نے تو نہیں کہا کہ جو اس ملک میں نفرت تقسیم پھیلا رہا ہے اس کو اپنی عمر کا لحاظ کرنا چاہیے اس کو ہی ریٹائر ہونا چاہیے اس کو ہی توبہ کرنی چاہیے لیکن آپ جو ہیں اور میں تو میں تو بھائی بولنا بھی نہیں چاہتی ستر سے اوپر کون ہے اور پچھتر کو کون پہنچ گیا تو بولنا بھی نہیں چاہتی تھی یہ باتیں لیکن ستر پچھتر کی عمروں پر پہنچ کر اگر آپ کہیں کہ آپ نوجوانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہے خود کے ساتھ بھی اور اس نوجوان کے ساتھ بھی جس کے آپ نمائندہ نہیں ہیں آپ اگر اس نوجوان کے نمائندہ ہوتے تو لوگوں کو ٹرک کی بطی کے پیچھے نہیں لگاتے آپ نے اس ملک کے عوام کو ٹرک کی بطی ایک کروڑ نوکریاں دیں گے پچاس لاکھ گھر بنائیں گے آپ نے جو چورن بیچا آپ نے جو چورن بیچا آج آپ اس چورن پر بات بھی نہیں کرتے آج آپ بولتے بھی نہیں ہیں کہ یہ چورن ہم بیچ رہے تھے ہم نے ایک کروڑ آپ نے اپنے کیپی میں جہاں آپ کہتے ہیں نا ہماری حکومت ہے کیونکہ سندھ کے لیے تو جو آپ کے لیڈر کی باتیں تھیں نا وہ قابل مضمت اور قابل افسوس ہے لیکن آپ جو کیپی کی بات کرتے تھے نا آپ جو کیپی کی بات کرتے تھے وہاں آپ یونیورسٹیز کا فنڈ کم کر رہے ہیں آپ وہاں یونیورسٹیز کے فنڈ کو کاٹ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ کیا کیپی میں سٹوڈنٹس کو کیا کیپی میں سٹوڈنٹس کو تعلیم حاصل کرنے کا حق نہیں ہے آپ نے خیبر پختونخواہ کا جو حشر کی ہے اللہ نہ کرے کہ کبھی آپ کو موقع ملے کیونکہ آپ نے پاکستان کے ساتھ بھی یہی کرنے ہیں اور آج جو آپ پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں یہ جو آپ نے نیا طریقہ یہ جو آپ نے یہ ٹرول کا طریقہ لگایا ہوا ہے یہ جو آپ نے ڈیجیٹل ٹیررزم کیا ہوا ہے اس کی بھی آپ نے حدے پار کر دی ہے خیر سے یہ جو آپ نے ڈیجیٹل ٹیررزم نہ کسی کی پگڑی چھوڑی نہ کسی کا دپتہ چھوڑا نہ کسی کی چھوڑی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہم برداشت کریں گے اب ہم برداشت نہیں کریں گے یہ ملک متحمل نہیں ہے تقسیم کا یہ ملک متحمل نہیں ہے نفرت کا پاکستان کے مسائل اس ایک آدمی سے بہت بڑے ہیں جس کا رونا روز روتے ہیں تم لوگ بہت بڑے ہمارے مسائل میری اولاد مجھ سے پوچھتی ہے میری بس کرو بس کرو یہ تہشتگردی نہیں چلے گی میں خاتون ہوں اعترام کرو بیٹھو بڑے خواتین کا اعترام سکھا رہے تھے بیٹھو اور سنو اور سنو اب سنو اب سنو اس ملک کو کیا چاہیے اس ملک کو روزگار چاہیے اس ملک کو بجلی چاہیے اس ملک کو غربت سے نجات چاہیے اس ملک کی ماں کو اپنے بچوں کا مستقبل بہتر کرنے وہ آپ کے عمر رسیدہ عمر رسیدہ چیئرمن کی آسائشوں پر نہیں بات کرنی ہمیں اس کو فریج دے دو اس کو مرگی دے دو اس کو ایسی دے دو اس کو ٹریڈ میل دے دو اس کو ہر چیز دے دو اور پاکستان کی عوام کو بھوکا مر دے دو اس کو سب کچھ دے دو اور پاکستان کی عوام کو بھوکا مر مرو آپ نے حد کر دیئے ڈھٹائی کی آپ لوگ یہ جو بینر یہ جو آپ تھوبڑے لے کر آ جاتے روز یہاں پر یہ جو روز آپ لوگ لے کر آ جاتے اس سے پاکستان کے غریب عوام کا پیٹ نہیں بھر رہا اس سے ہمارے بجلی کے بل نہیں بھر رہے اس سے ہمارے نوجوان کو نوکریہ نہیں مل رہی ہے ارے بھائی کل قرارداد آئیے فلسطین پر پرسو یا قانون سازی آپ کیسے کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ لیجسلیشن کر رہے ہیں یا قرارداد پیش کر رہے ہیں اور قرارداد کے اوپر بھی آپ کو پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے آپ کو تکلیف ہونے لگتی ہے مجھے آپ کی تکلیف پتا ہے فلسطین کے حوالے سے کیونکہ آپ کے اپنے لیڈر نے ایک زائنسٹ کو لندن میں سپورٹ کیا تھا میںر ایلیکشن کے لئے تو آپ لوگ آپ لوگ نہیں سمجھ سکیں گے ان باتوں کو باتوں کو ایک چلی فیل سوری فیو پیپل because some things are not defendable you can't defend his support for the Zionists you can't so I let it go I let it go وہ جاوید جاوید ساتھ سادک جاوید بتا چکے ہیں وہ اپنے concern express کر چکے ہیں اپنے الیکشن میں اور وہ اپنی تکلیف کا بھی اظہار کر چکے ہیں when your leader did not support him as a muslim pakistani candidate وہ بتا چکے ہیں سو سر ویڈ آل آنسٹی یہاں صرف لیکچر بازی نہیں ہونی چاہیے یہاں پر عوام کے مسئلوں پر بات بھی ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کا ساتھ بھی دینا چاہیے پیپلز پارٹی اس وقت اس پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں جو عوام کو درپیش مسائل ہیں اس کو لے کر پریشان ہے ورنہ ہم بھی کسی کے نقرے برداشت نہیں کرتے ہم صرف پاکستان کی سالمیت پاکستان میں استحقام پاکستان میں امن کے حامی ہیں اور ہم ہر قیمت ادا کریں گے پاکستان کے اندر سٹیبلیٹی کو قائم رکھنے کے لیے ہم آپ لوگوں کی طرح آپ لوگوں کی طرح ہم خود غرص نہیں ہیں ہم نہیں ہیں خود غرص اور ہم ثابت کر رہے ہیں کرتے رہیں گے لیکن آپ لوگوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے آپ لوگوں کو بھی پاکستان کا سوچ رہے چاہیے امریکہ کی کانگریس میں پاکستان میں مداخلت کی ریزلوشن آتی ہے تو آپ لوگ خوش ہوتے ہیں اور ریزلوشن کون لاتا ہے جو اسرائیل کا سب سے بڑا سپورٹر ہے ریزلوشن کون لاتا ہے جس نے کئی بل پاس کی ہے اسرائیل کو ویپنائز کرنے کے اور آپ یہاں خوش ہوتے ہیں کہ اوہوہو وہ اسرائیل کا سپورٹر جو ہے کانگریسمن اس نے ہمارے لیے وہاں پہ بات کی اس نے بات کی پاکستان میں مداخلت کی اور آپ نے اسے ویلکم کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو انہی عدالتوں سے بدترین فیصلے ملے شہید ذلفقار علی بھٹو کو فاسی لگائی گئی لیکن ایک بھی کارکن نے کسی پر حملہ نہیں کیا خود کو آگ لگائی ہمارے کارکنوں نے خود کو جلایا لیکن آپ نے نو میں کو پورے پاکستان کو تنگ کر دیا آپ نے اوہوہوہوی رکھیں گی کہ نو میں کو جو دہشت گردی اس ملک میں ہوئی اب آپ اپنا دامن جھاڑ رہے ہیں اب آپ کہتے ہیں وہ تو ہم میں سے تھے ہی نہیں تو بھائی اگر آپ میں سے نہیں تھے تو توبہ کرو اٹھ کے مافی مانگو آپ نے آج تک مافی تو مانگی نہیں آپ تو آج تک یہ ہی نہیں مطلب یہ آپ ضرور کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے تو بھائی اگر آپ کا تعلق نہیں ہے تو جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی جن لوگوں نے کالز کی جن لوگوں نے لوگوں کو اشتیال دلایا جن لوگوں نے لوگوں کو جمع کیا آپ پھر کہیں کہ آپ ان کو سزا ان کو سزا ملنی چاہیے آپ کنڈیم کریں ان لوگوں کو آپ مذہبت کریں ان لوگوں کی جو پاکستان میں تباہی بربادی تقسیم اور نفرت پھیلاتا ہے وہ محبے وطن نہیں ہو سکتا وہ محبے وطن نہیں ہو سکتا محبے وطن وہ ہے جس کو ادارہ نے بھانسی دی اس نے کچھ نہیں کیا محبے وطن وہ ہے جس کے کارکنان کو جیلوں میں ڈالا گیا عورتوں کو مردوں کو کوڑے مارے گئے اس نے ملک کو نقصان نہیں دیا محبے وطن وہ ہے جس کو جس کو اس ملک سے جانے پر مجبور کر دیا گیا لیکن اس نے ملک کو نقصان نہیں دیا محبے وطن وہ ہے جو آج صدر کی کرسی پر ہے چودہ سال کی جیل کٹ کر آیا ہے وہ ہے محبے وطن جو آج بھی مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ سیاسی ڈائلوگ کرو آپ آج بھی بڑی باتیں کر رہے ہیں جیلوں کی اچھا ہوتا کہ اپنے دور حکومت میں بھی آپ ان چیزوں کی مذہمت کرتے جب فریال ٹالپور صاحبہ کو عید کی ایک چاند رات پر لے جایا گیا تھا جیل تو آپ اٹھ کے مذہمت کرتے آپ مذہمت کرتے جب میری بہنوں کو نیب عدالت کے باہر اٹھا کر پولیس موبائل میں ڈالا گیا آپ مذہمت کرتے آپ مذہمت کرتے تو آج میں بھی کہتی کہ آپ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں آپ سیلیکٹیب بات کرتے ہیں آپ جس طرح کی سیلیکٹڈ حکومت ہے اسی طرح کے سیلیکٹڈ لوگ ہیں اگر آپوزیشن بات نہیں کرنا چاہتے تو ہم ایجن کر دیں گے آپ تشیب رکھیں آپ کو موقع مل رہے گا آپ کو اپوزیشن کو موقع ملے گا آپ چیئر کو ڈکٹیکٹ نہ کریں آپ لوگ ایسا ٹولہ ہے جس کو لانے والے بھی پریشان ہیں آپ وہ کہتے ہیں کہ ان سے پاکستان کو ان سے پاکستان کو پناہ چاہیے آپ سے واقعی پاکستان کو پناہ چاہیے کیونکہ آپ سے پناہ ملے گی تو پاکستان ترقی کرے گا آپ لوگوں کی جو سوچ ہے وہ انتشار پسند آنا ہے نفرت آمیز ہے اور آپ لوگ اس ملک میں جو بیج ایک ڈکٹیٹر نے بوئے تھے نفرت کے اس کو پروان چڑھا رہے ہیں جس ڈکٹیٹر نے اس ملک کو مذہب کے نام پہ تقسیم کیا فرقے کے نام پہ تقسیم کیا زبان کے نام پہ تقسیم کیا آپ اسی ڈکٹیٹر کے پیروکار ہیں آپ اسی کا میسیج آگے لے جا رہے ہیں آپ نے پاکستان میں نفرت کو پروان چڑھایا ہے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ جب حکومت میں آئے تو آپ صبر کا پیغام دیتے لیکن میں نے پہلی رفعہ دیکھا ایسی حکومت جو اپنے ہی بجڈ میں اپنی ہی بجڈ بکس اپوزیشن پہ پھیک رہی تھی یہ پہلی مرتبہ آپ ہی کی حکومت جب تھی سیلیکٹڈ اس وقت یہ میں نے دیکھا اور کبھی نہیں دیکھا تھا کہ حکومت ہی اپوزیشن کو کتابیں مار رہی ہو ہم نے وہ مناظر بھی اس اسیمبلی میں دیکھیں افسوسناک مناظر آپ کا لیڈر شاباشی ان لوگوں کو دیتا تھا جو زیادہ گالی دیتے تھے جو زیادہ شور مچاتے تھے اور جو بچارے عزتدار تھے وہ کونہ پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے کیونکہ انہوں نے گھر سے یہ تربیت حاصل نہیں کی تھی لیکن آپ کا لیڈر ان کو کہتا تھا کہ گالی دو جتنی بڑی گالی دو گے اتنی بڑی شاباشی ملے گی یہ آپ کا اور اتنا بڑا عوضہ ملے گا آپ کی اندر کی کہانیاں آپ ساری پتائے ہمیں ایسی بات نہیں ہے ساری کہانیاں اندر کی باہر آ چکی ہیں لیکن اس وقت ابھی بھی آپ مورٹ ٹائم ہے ویسے ہمیں اتنی گندی کہانیاں سننی بھی نہیں لیکن جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے اس ملک کا اس ملک میں ہمیں مرنا ہے ہمیں جینا ہے ہماری اولادیں اس ملک سے باہر نہیں بیٹھی ہیں ہماری اولادیں عیاشی نہیں کر رہی ہیں کسی اور ملک میں اگر اس ملک میں میری اولاد ہے تو ابھی مجھے آپ کی اولاد کی فکر ہوگی اگر میری اولاد نہیں ہوگی تو مجھے کسی کی اولاد کی فکر نہیں ہوگی آپ ان اصولوں کو کیوں پھول جاتے ہیں اسے ایک شخص کے لیے اب سارے حصول بھول جاتے ہیں بھائی اس کے بچے بھی یہاں نہیں ہیں اس کا یہاں کوئی دیکھیں سب سے بڑا سرمایہ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولے آپ کی اولاد ہوتا ہے آپ کی اولاد آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے جب آپ اپنے بچوں کو اس میدان میں نہیں اتارتے تو آپ دوسروں کے بچوں کا سر مانگتے ہیں دوسروں کے بچوں کی زندگیاں مانگتے ہیں دوسروں کے بچوں کے آپ قربانیاں مانگتے ہیں میرا خیال ہے اس طرح کی سیلفش پالٹکس اس ملک میں ختم ہونی چاہیے جس جس نے اس طرح کی سیاست کی ہے پہلے بھی کی تھی لوگوں نے کہا تھا کہ فریج بیچو ٹی وی بیچو ہتیار لو مطلب جتنی نفرت پھیلائی گئی ہے جتنی نفرت اس ملک میں پھیلائی گئی ہے جتنی نفرت اس ملک میں پھیلائی گئی ہے اور جس جس نے یہ منوسیت پھیلائی ہے اس کا انجام برا ہوا ہے ہم نے یہ دیکھا ہے ماضی میں دیکھا ہے اور ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں یہ کھوکلے نعرے یہ کھوکلے نعرے اب آپ بھی اس میں یقین نہیں رکھتے اب یہ دو چار نعرے لگاؤ گے وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا آپ کا بزرگ ہے وہ دیکھے گا شاباشی دے گا میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کی نوکری جو ہے بہت ضروری ہے لیکن آپ کی پہلی نوکری اس ملک کے لیے ہونی چاہیے آپ کی پہلی نوکری آپ کی پہلی نوکری اس وطن عزیز کے لیے ہونی چاہیے اس ایک گھمنڈی کو آپ خوش کرنے کے لیے بار بار یا نعرے لگاتے ہیں جو کھڑا ہوتا ہے باکستان زندہ بات اور پھر دوسرا فطرہ زندہ بات کیوں بھائی کیوں فطرہ زندہ بات یہ ملک زندہ بات اس ملک کا امن زندہ بات اس ملک کی خوشحالی زندہ بات اس ملک کا نوجوان زندہ بات اس ملک کا ہر فرض زندہ بات اس ملک کی بیٹی زندہ بات اس ملک کا بیٹا زندہ بات پاکستان زندہ بات